اسلام علیکم ناظرین اکرام آج ہم اپنی ویڈیو میں سلطنت عثمانیہ کے دوسرے عظیم سلطان سلطان ارحان کے مطلق بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ملہون حاتون اور سلطنت عثمانیہ کے جو ہمارے ارحان سلطان ہیں ان کی درمیان جو معاملات تھے یقین ہے وہ بہت زیادہ خراب چل رہے تھے اور آخر کار اس اپیسوڈ میں انہوں نے دکھایا کہ وہ معاملات درست ہو چکے ہیں اس کے مطلق بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ جو ہولو فیرہ کو کرنے کا سارا سینیریو ہے اس کے مطلق بھی بات کریں گے سب سے پہلے ہم ارحان غازی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آغاز سے ہی سیزن 5 کے آغاز سے ہی ارحان غازی کو شروع میں تو انہوں نے بہت زیادہ جو شیلہ اور بہت زیادہ طاقتور دکھایا ہے مگر بعد میں جب ہولو فیرہ کی انٹری ہوئی تو ارحان غازی کا جو کردار تھا وہ کافی زیادہ غلط طریقے سے دکھانا شروع ہو گیا یعنی کہ وہ ایک حسائی لڑکی جو سے بار بار دھتکار رہی ہے اور بار بار اس کو انکار کرتی ہے اس کے باوجود بھی ارحان غازی پاگلوں کی طرح اس کی پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور پھر بار بار ارحان غازی کہل و فریرہ کی وجہ سے اپنے وظیفوں میں ناکام ہو جانا غلطیاں کر بیٹھنا جو کہ ارحان غازی کے جو کریکٹر تھا اس کی شان کو بہت بری طرح خراب کر رہے تھے لیکن اب بقائدہ طور پر جس طرح اسمہ غازی نے ارحان کو کسٹی کا جو قلعہ ہے وہ اس کے حوالے کیا ہے اور کارا جسار قلعہ لے لیا ہے یہ قلعہ کارا جسار کے معاملے میں کافی زیادہ بڑا ہے یقین ہے اب اسمہ غازی اسے یہ قلعہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اندر ایک وہ خوبیان جگا سکے اور اجاگر کر سکے جس کے ذریعے وہ سلطنت عثمانیہ کو آنے والے وقتوں میں اس کی باگ دور سنبھالے اور بقائدہ طور پر ایک ہنار سلطان کے طور پر اسمہ غازی کے بعد سلطنت کے سلطان کا مصدر سبھان لے کے وہ قابل ہو سکے اور یہ سین یقین بہت شاندار سین تھا اس کے ساتھ ساتھ اب ہم ارحان عملہون پر بات کر لیتے ہیں کہ شروع سے ہی جب حلو فرہ کا معاملہ شروع ہوا تھا تو ارحان عملہون کے درمیان جو لڑائی تھی وہ کافی زیادہ شدت پکڑ رہی تھی اور اس کی وجہ سے ان کے درمیان کی جو معاملات تھے وہ کافی زیادہ خراب ہو رہے تھے اور اس کی وجہ سے فیض بھی کافی زیادہ غصے میں تھے کہ ان کے جو سینیریو ان کا جوئی سارا کچھ تھا ہے بہت غلط تھا لیکن شکر ہے کہ بلزاگ نے آخر کار اس سینیریو کو دھوڑا تقریل کر دیا اور اب ملہون اور ارحان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ شدت پکڑنے والے جھگڑالو یا اس طرح کی نہیں بلکہ نرم ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ملہون ہاتون پیار سے ارحان کے ساتھ پیش آ رہی ہوتی اور کس طرح ارحان اپنی والدہ سے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا اور وہ لڑائی اور وہ بتمیزی والے جو سین تھے آخر کار بلزاگ نے انہیں ہٹا دیا ہے اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں کہ ہولو فیرہ کا کرنیپ کھولا یعنی ہولو فیرہ بیچاری کو تو بلزاگ نے بنائی ہی اس لیے کہ اسے ایک کے بعد ایک انسان کرنیپ کر لیتا ہے پہلے اسے سنجاک سلاہ نے کرنیپ کیا پھر اسے ارحان نے کرنیپ کر لیا اس کے بعد اب دوبارہ اس نے اور ارحان نے اسے کرنیپ کیا اور اب پھر اسے منگول اٹھا کے لے گئے یعنی کہ ہولو فیرہ کا ماملہ یہی ہے کہ کبھی ایک انسان کرنیپ کرتا ہے تو کبھی دوسرا اور یعنی ہولو فیرہ کی جو سپاہی ہیں وہ اتنے گمزور ہیں کہ ارحان غازی صرف ایک دو لفظ کہتے ہیں اور وہ یعنی کہ کابو میں آ جاتے ہیں یعنی کہ ہولو فیرہ کو ایک شہزادی کی طور پر دکھایا ہی نہیں جارا اس کا کریکٹر اتنا سٹرونگ انہوں نے بنا ہی نہیں رہے کہ وہ لگی کہ وہ کوئی شہزادی ہے اور اس کو کرنیپ کرنا کافی مشکل ہوگا جس طرح پرنسز ماری کو کرنیپ کرنے کے لیے اس میں ہولو فیرہ نے کتنا زیادہ لڑائی کی اور کتنا وہاں پر خون ریزی ہوئی اس کے بعد پرنسز ماریہ اس کے قبضے میں آئی لیکن ہولو فیرہ کے معاملے میں دیکھیں تو صرف دو منٹ کی بعد ہے اور ارحان آرام سے اسے کرنیپ کر کے لے جا سکتا ہے جس طرح اس اپیسوڈ میں بھی ارحان اسے کرنیپ کر کے اپنے کلیے لے جاتا ہے اور کلیے میں لے جانے کے بعد مہاپا کارا جیالسون آتا ہے اور وہ ہولو فیرہ کو کرنیپ کر لیتا ہے تاکہ وہ پرنسز ماریہ کے بدلے میں ہولو فیرہ کو دے اور اسے لینے لیکن یہ سینیری اس طرف جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ پرنسز ماریہ کے معاملے میں اسمان غازی منہون حاتور اور اسے لڑے کی کسی طرح وہ پرنسز ماریہ کو ان کے حوالے کریں جو کہ بہت ہی غلط سینیری ہوگا لیکن ہم اس کی امید رکھ سکتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ہولو فیرہ اور ارحان کے معاملے میں جو سینیری ہوئے کافی خراب چل رہا ہے یا پھر ہم دوسری طرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ارحان غازی اسے بچانی کی پوری کوشش کریں گے اور ہو سکتا ہے یا تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح وہ ہولو فیرہ کو بچا کر واپس لے آئیں گے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہماری ہولو فیرہ ہے اور اس کی جو خالہ ہے اس کا جو اب سین آ چکا ہے تو ہو سکتا ہے جب اس کی خالہ کو اس کے بارے میں معلوم ہو تو وہ ہولو فیرہ کو بچانی کی پوری کوشش کریں گے اور ہولو فیرہ کو بچانے کے لئے یقیناً وہ کوئی نہ کوئی معاہدہ ان منگولوں کے ساتھ ضرور کرے گی اور وہ معاہدہ اور کوئی نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو خالہ ہوگی وہ ایک دوست کی طور پر بلونہ آتونہ بلہ آتون سے ملاقات کرے گی یقیناً وہ آپ اس کی ملاقات پرسز ماریہ سے بھی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ پرسز ماریہ کو اسمہ آغازی کے جنگل سے بھگا کر اور منگولوں کے حوالے کرنے میں مدد کرے اور اس کے معاملے میں وہ لفرا کو بچا لے یہ سینیریو بھی لائے جا سکتا ہے لیکن ابھی کے لئے ہمارے پاس کوئی چیز کنفرم نہیں ہے کہ کیا یہ سینیریو لائے جائے گا جس میں اورحان اس کی جان بچاتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے یا کامیاب ہو جاتا ہے یہ سینیریو لائے جائے گا یا پھر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو تیسرے اہم کردار محمد ہے جب وہ اس بارے میں جانیں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منگول اور جاکوب بے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معایدہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پرنسیز ماریہ کو حاصل کرنے کے لئے اس کے ساتھ معایدہ کرے گا تو یقین ان وہ بدلے میں ہولو فرا ضرور مانگ سکتے ہیں اور اگر اس نے ہولو فرا کی جان بچائی تو یقین ان اس کی خالہ اس سے کافی زیادہ متاثر ہوں گی اور پھر ہو سکتا ہے یہ سینیریو اس طرف چلا جائے کہ پرنسیز ماریہ ان کے بدلے میں جو ہولو فرا کا معاملہ ہے ہولو فرا کو یہ محمد اور سادت وغیرہ بچا لیں اور پھر اس کی خالہ متاثر ہو کے اس کی شادی کے لئے ہاں کر دیں اور پھر دوبارہ سے ہولو فرا اور حان کے ہاتھوں تیسری دفعہ کرنا ایپ ہو اور وہ بھی اس کی شادی کی دیں تو ابھی کے لئے ہم سے بدلہ کرتے ہیں کہ آپ بزدہ ہمیں کونسا سینیریو ہولو فرا اور اور حان کے معاملے میں دکھاتا ہے تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی امیدہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو مسند آئے گی اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ اور اپنا دھیان رکھیں گا